میں ہوں آپ کے ساتھ کا رشمہ رائطاور اور چلیں نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ہنڈرٹ خبروں پر کسانوں اور سرکار کے بیچ کرشی قانون کے مسئلے پر جاری ویواد اب پھر باتچیت کی اور بڑھا ہے کسانہ اندولن کا آج تین تیسوان دن ہے کسانہ اور سرکار کے بیچ کل باتچیت خو سکتی ہے کسانہ دوارہ دیئے گئے پرستاؤں پر آج سرکار لکھت میں جواب دے گی اس سب سے اتر کسانوں نے اپنا اندولن تیش کرنے کی بات کہیں جگہ جگہ پردرشن اور کسانوں کا بوئی کورٹ جالی رہے گا نئے سال تک دیش کے الگ الگ حصوں میں کسان سنگٹھن پردرشن کریں گے اب کسان نیتاؤں نے اندولن کی رڑنیتی میں بدلاؤ کرنے شروع کر دیئے ہیں رڑنیتی کے تحت ہی اب وہ اندولن کو دوسرے راجیوں تک لے جانے میں فوکس کر رہے ہیں کسان نیتا پٹنا مہاراش و اپتہ پردیش راجستان کے ساتھ ہی انراجیوں کے کسان سنگٹھن سے سمپرد ساتھنے میں لگے ہیں اور وہاں آئیجیت ہونے والے ویروت پردرشن میں بھی حصہ لے کر ان کا سمرتھن حاصل کر رہے ہیں کسانوں کے سمرتھن میں کاؤنگریس آس تیرنگا یادپرہ نکالے گی پارٹی یوگاؤں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے سیلفی وید تیرنگا نام کا ابھیان بھی چلائے گی سی ایم کے جیوال سنگو بورڈر پر گرو گوبین سنگھ کے ساحب جادوں کی شہادت پر آئیجیت ایک کاریکرم میں شامل ہونے پہنچے جہاں انہوں نے کرشی کانون کو لے کر مودی سرکار پر نشانہ ساتھا سی ایم کے جیوال نے مودی سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ دیش کا کسان دکھی ہے چالیس سے زیادہ کسانوں کی شہادت ہو چکی ہے آخر اور کتنی شہادت چاہیے کرشیوال نے کہا کہ کنڈ سرکار کرشی کانونوں کو واپس لے ستر سال سے کسانوں کو دھوکا دیا گیا ہے کسانوں سے کھیتی چھینی جو رہی ہے سرکار کانون کا فائدہ نہیں بتا رہی بی جی پی سانسد منوز تیواری کا کہنا ہے کہ کرشی کانونوں کو لے کر سی ایم کرشیوال کے سندے کو دور کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے کرشیوال کو نمترت کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے منوز تیواری نے کھلی چنوٹی دیتے ہوئے کہا کہ اگر کرشیوال نہیں آ سکتے تو اپنی سویدہ کے مطابعت سمیں اور اس تھان بتائیں ہم وہاں آ کر کانون کے فائدے سمجھا دیں گے آج دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس اپنا 136 ساپنا دیوست مناری ہے اس دوران کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی سمیت پارٹی کے ورش نیتا کانگریس دفتر میں نظر آئے پارٹی کے ستھاپنا دیوست سے ایک دن پہلے راحل گاندھی ویدیش دورے پر روانہ ہو گئے پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ بیکتیگت یاترہ پر روانہ ہوئے ہیں راحل کے ویدیش دورے کو لے کر مکھی منتری شیوارات سنگھ چوہان نے ان پر تنجھ کسا انہوں نے کہا کہ کانگریس ادھر اپنا 136 ستھاپنا دیوست مناری ہے اور راحل جی 921 ہو گئے بی جی پی سانسد گریراز سنگھ نے راحل پر تنجھ کستے ہوئے کہا کہ بھارت میں راحل گاندھی کے چھٹی ختم ہو گئی آج وائٹلی واپس چلے گئے یو پی کانگریس ادھاک شاہجے کمار لللو نے لخناؤں میں گائی کی استی کلش کے ساتھ پرس کانفرنس کر کہا کہ گائی اور کسانوں کو بچانے کے لیے کانگریس پارٹی یاترہ کرنا چاہتی ہے تو سرکار آخر کار ہمیں روک کیوں رہی ہے بی جی پی میں شامل ہونے کی اٹکلوں کے بیچ بی سی سی آئی ادھاکش سورف گانگلی آز دلی آ رہے ہیں وہ ڈی ڈی سی اے کے ایک ایونٹ میں شامل ہوں گے اور اس ایونٹ میں کیندرے گریہ منتے ہمشہ بھی موجود رہیں گے بی سی سی آئی ادھاکش سورف گانگلی نے راجیپال جگدیب دھنکر سے ملاقات کی جس کے بعد سورف گانگلی نے اپنی ملاقات کو کرٹیسی کال بتایا اور کسی سوال کا جواب نہیں دیا راجیپال جگدیب دھنکر نے سورف گانگلی سے ملاقات کی تصویریں اور ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ساجہ کی اور کہا کہ سورف گانگلی سے ملاقات کی اور کئی مددوں پر چرجہ کی کانگرس پارٹی کا اگلا راشتریہ ادھیویشن راجستان میں ہو سکتا ہے سوکروں کے مطابق راہول گاندی کے ودیشے سے لوٹنے کے بعد اس کو لے کر انتیم فیصلہ لیا جائے گا اونا میں پولس سے شراب مافیا کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایک ٹرک سے چار سو دو پیٹی شراب برامت کی اور ٹرک چالک کو بھی گرفتار کر لیا جیڈیو کے راشتری ادھاکش بننے کے تورند بعد رسی پی سنگھ نے کہا کہ ہم کوئی ساجش نہیں راستے ہیں ہم کو ہمیشہ اپنے سیوگیوں کے پرتی اماندار رہتے ہیں مگر ارودانچل میں جو ہوا وہ صحیح نہیں تھا جیڈیو ادھاکش رسی پی سنگھ نے راشتریہ کارکارنی کے بیٹک میں ساف کر دیا کہ انہیں اپنے نیتا اور مکہ منترین تیشکمار کے خلاف ایک بھی شبد پرداشت نہیں ہے مدی پردیش میں آج ویدھان سبا سترہ شروع ہونا تھا لیکن سردلیہ بیٹک میں سرو سممتی سے ویدھان سبا سترہ کو فلحال استغیت کرنے کا فیصلہ لیا کیا ہے پردان منتری نرین رمودی نے آج دیش کی پہلی ڈرائیور لیس ٹرین کو خریجھنڈی دکھائی اور دیش کی پہلی ڈرائیور لیس ٹرین کا سفر 37 کلومیٹر کا ہوگا اس کے علامہ پی ام موڈی نے دلی میٹرو کی ائرپورٹ ایکسپریس لائن پر یاترہ کے لیے نیشنل کومن موبیلیٹی کارڈ بھی جاری کیا ایدھا جانے والے شدہالووں کو جلد ہی وشو اسطریے سویدھائیں ملیں گی چوڑی سڑکے ملٹی لیول پارکنگ پیجل کے ساتھ شوچالے کی بھی اچھی سویدھا ملنے جاری ہے ایدھا میں نیجی بہانوں سے آنے والوں کے لیے کئی جگہوں پر ملٹی لیول پارکنگ کی ویسطہ کی جائے گی ساتھی درشنارثیوں کے لیے شہر کے بھیتر الیکٹرک کارڈ چلانے کے لیے بھی نردیشتی ایک ہے اینچ اے آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ 26 جنوری کے بعد میرٹ سے دلی کا سفر 45 منٹ میں پورا ہونے لگے گا دلی میرٹ ایکسپریس وے کے چوتھے چرن ڈاسنا سے میرٹ پر واہن فرراتا بھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیش میں کورونا وائرس کے نئے ماملوں میں ایک بار پھر سے بڑھتری درچ کی گئی پرشلے چوبیس گھنٹے میں 20,021 نئے ماملے ریپورٹ کیے گئے اور وہیں اس دوران 289 لوگوں کی موت ہو گئی دیش بھر میں کورونا کی چپیٹ میں آنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر ایک کروڑ دو لاکھ ساتھ ہزار آٹسو اکتر ہو گئی جبکہ کورونا ملتکوں کی سنکھیا ایک لاکھ ستالیس ہزار نو سو ایک ہو گئی ہے آج سے بھارت میں ویکسین کا 48 گھنٹے تک بڑا موق گریل چل رہا ہے اور سواستہ منٹرالے کے مطابق پنجاب، آندھے پردیش، آسم اور گشرات میں یہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اس دوران کول چین سے لے کر لوگوں کے پنجیہ اور ٹی کا بودھ پر دوز دینے کے علامہ چکتسیہ نگرانی کس طرح سے کی جائے گے اس کا پورا ابھیاج جلاتی میں کر رہی ہیں دیش میں کتنے لوگوں میں انٹی بوڈیز بنی ہیں اس کے جارچ کے لیے ایک بار پھر سرو سروے کرائے جائے گا آئی سی ایم آر کی نگرانی میں یہ سروے کرے گا جس میں قریب تیس ہزار لوگوں کو شامل کیا جائے گا لوسی سے سٹے پنچ جلے میں سرکشہ بلوں نے آتنکیوں کے تین مددگار گرفتار کیے تینوں لمبے سمیت سے سیما پار ہینڈلر کے سمپرک میں تھے اتر بھارت میں اس بار نئے سال پر ٹیمپریچر کا ٹوچر اور بڑھنے والا ہے کشمیر، اتراخانڈ اور ہمچل پردیش کے کئی علاقوں میں آنے والے دنوں میں برفاری کا انوان ہے مسوری میں دیر رات کو سیزن کی پہلی برفاری ہوئی جس سے شہر میں تھنڈ بڑھ گئی اور شہر میں بارش کے ساتھ ہی ہلکی برفاری ہوئی اتراخانڈ موسم میں بھاگ نے چیتابنی دی ہے کہ برفاری کی وجہ سے پہاڑوں میں چٹانے کھسک سکتی ہیں اور راستہ جام ہو سکتا ہے اس تھانیے پرشاسن نے سیلانیوں کو ساوڈھانی برتنے کو کہا ہے جمہو کے کٹرہ اسثیت ویشنو دیوی میں بھی رویوار رات موسم کی پہلی برفاری ہوئی اس سے یہاں کا موسم بہت سرد مگر خوبصورت ہو گیا رازدھانی میں موسم بھاگ نے 24 گھنٹے پہ پارا گرنے کی بھوشوانی کی جس سے دلی والوں کو کڑاکے کی تھنڈ کے بیچ نئے سال کا سواگت کرنا پڑ سکتا ہے پتے پور کی پنچائت کٹواسی میں 9 ورشیہ بالک اور 35 ورشیہ مہیلہ کی ریپورٹ کرونا پوزٹیو آئی سواست بھاگ نے خوم آئیسولیشن میں پھیز دیا ہے مزفر نگر میں پولس نے دو گوہ تسکروں کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے ایک تمنچہ دو جندہ کارتوس آدی برامت کیے گدرپور میں مہیلاؤں نے کرشی کانونوں کا ورود کرتے ہوئے مشال جلوس نکالا اور آگے اگرہ آندولن کرنی کی چیتاونی بھی دے ڈالی کسان نیتا گرنام سنگھ جھجر پہچے اور انہوں نے کسان آندولن کو جنتا بنام کورپوریٹ گھرانے کی لڑائی بتایا اس کے بعد گرنام سنگھ رو تک ٹول پلازا پہچے کسانوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اب بڑا فیصلہ لینے کا وقت آ گیا ہے آپ سب تیار رہے کن نور میں ایک کار خائی میں گر گئی جس میں گاؤں کے دو لوگوں کی موت ہو گئی دونوں کے شب کو خائی سے نکالا کیا پرشی منگال میں ترنمول کانگریس کے گڑ انٹانلی میں شکھاوت نے چار سے پانچ ہزار کارکرتاؤں کے ساتھ بھبوی ریلی کی اور ممتہ سرکار کو خاڑ فیکنے کا آباہن کیا آر ایل پی سپریمو ہنمان بینیوال کے بھائی ناران بینیوال کی گاڑی کی پک اپ سے بھڑنت ہو گئی جس کے بعد انہیں اسپتال میں پھرتی کر آیا گیا سجانگر میگا ہائیوے پر دو ٹرک ڈرائیوروں سے بندوق کی نوک پر چار یوک ایک لاکھ روپے کی لوٹ کر کے پراہ ہو گئے جالور میں ایک گاڑی پولس لائن کی دیوار میں گھوش گئی جس سے ایک کی موت ہو گئی اور باقی خائل ہو گئے باندہ میں پولس پرشاسن کی بھاری لاپروہی سامنے آئی بیتے دنوں پرشاسن نے 121 اوورلوڈ ٹرکوں کو سیز کیا تھا لیکن ڈیوٹی میں لگے سپاہیوں نے 52 اوورلوڈ ٹرک چھوڑ دیے اٹھری میں ڈی سی ایم لکشمن نے اپنے پریوار کے ساتھ پیترک گاؤں میں مطدان کیا ساتھی سب سے مطدان کرنے کی اپیل کی چامراج نگر میں وقت پورٹ کی قریب 13 اکڑ زمین پر گیر کانونی طریقے سے قبضہ کر دیا گیا تھا جس کو جلا وقت پورٹ کے اوپردھیکش نے سمیتی کے ساتھ مل کر ڈھونڈ نکالا باقپت کے ایک گھر میں آگ لگ گئی جسے گھر میں سو رہے لوگ آگ میں جھلس گئے اور اس ماملے میں اگیات لوگوں پر گھر پر پیٹرول ڈال کر آگ لگانے کا عروپ لگایا ہے بلند شہر کے کوویڈ اسپتال سے چار بندی فرار ہو گئے جانچ میں کرونا پوزیٹیب پائے جانے پر چاروں بندیوں کو اسپتال لائے کیا تھا جوتپور میں تین بینک اور تین دوائیوں کی دکان پر چوری ہوئی چھے چوریوں کا خلاصہ کرتے ہوئے پولس نے دو شاتھر چوروں کو گرفتار کیا کانپور میں کمیشنر کے آدیشوں پر وہانوں پر جاتی سوچک شبد لکھنے پر کاروائی ہوگی جس کے آدیش یاریک یہ گئے ہیں بستی میں نوڑل ادھکاری وینا کماری دو دیویسیے دورے پر رہی نیرکشن کے دوران اسپتال میں گندگی دیکھ کر ناراض کی جتائی اور صدھار کرنی کی چیتاب نیتی لوڑی میں میڈیکل سٹور پر کھولے آم گرپات کرنی کی گولی بیچی جارہی ہے سوچنا ملنے پر ادھکاریوں نے چھاپا مارا مراد آباد میں ایک یوک کا بورے میں شاہ ملنے سے ہرکم مچ گیا پولس نے شاہ کو کبزے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج دیا ہے بلپگڑ میں پرائیویٹ اسکول 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 نے جلے کے ودیالے سنچالکوں کو بلا کر وشیش میٹنگ کی اور سبھی اسکول کھلوانے کی مانگ کی منبڑ گرام پردھان کی گنڈا گردی سامنے آئی گاؤں میں صفائی نہ ہونے کی شکایت کرنے پر پر پردھان نے شکایت کرتاؤں کو جم کر پیٹا لکسر نگر کی پولس شوکی کی بھون کے شفٹ کیے جانے کے پولس کے فیصلے کا وروض شروع ہو گیا ہے مزفر نگر میں دو پکشوں میں خونی سنگرش ہو گیا جس میں ایک کی موت ہو گئی وہیں دو آنیا خائل ہو گئے پانی پت میں کسانوں کے آندولن کے سمرتھن میں آم آدمی پارٹی کی جلائ اکائی نے سرکار کے خلاف نارے لگائے اور ڈیوٹی مجسٹریٹ کو گیا پنس پا ہمچل میں سرکار کے تین سال پورے ہونے پر چنت پڑی بلوک کانگریس نے کالا دیوس میں آیا کالی پٹھی باندھ کر بیجے پی کے خلاف روش پرت رشن کیا جال اندر میں پی ام موڈی کی من کی بات کے دوران کسانوں نے تھالیاں کھڑکائی اور وہیں گرودوارہ صاحب میں جیو کے سم پورٹ کروانے کی گھوشنا بھی کی کن نوج میں دو پکشوں کے بیچ ہوئے ویواد میں ایک پکش کی طرف سے جم کر فائرنگ ہوئی جس میں دو لوگوں کو گولی لگی اور تین لوگ خائل ہو گئے لکھ ناؤو میں بشلی ٹرانس میشن کے ایم ڈی پر تاناشاہی کے آروپ لگے ہیں پیڑن سے پریشان جی آتمتیا کرنے کے لیے مجبور ہے شیو راجت ویدھائی چیتن آنند نے کسانوں سے کہا سرکار کسانوں پر کالا کانون تھوپ رہی ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے سنسیکس 180 انکو کی تیجی کے ساتھ 47153 پر اور نفٹی 86 ٹنکو کی تیجی کے ساتھ 13815 پر کھلا پیٹرول ڈیزل کے بھاو میں لگاتار 21 دن کوئی بدلہ نہیں ہے دلی میں پیٹرول 83 روپے 71 پیسے تو وہیں ڈیزل 73 روپے 87 پیسے پر بکرا ہے ویپرو کے شیئروں میں بائی بیک آفر 29 دسمبر کو کھولے گا اور 11 جنور کو بند ہو جائے گا کمپنی 400 روپے پر شیئر کے بھاو سے 23 دشمل 75 کروڑ ایک ویٹی شیئروں کو خرید دے گی نئے سال میں LED TV ریفریز ریفریز ریٹر واشنگ مشین جیسے انہ گھرے لو سامان کی قیمتے 10 روپے بڑھوکتی درج کی ہے سال 2021 میں بینک 56 دن بند رہے گا اس میں شنیوار اور رویوار کو چھٹی بھی شامل ہے روی آئی نے لسٹ جاری کر اس کی جانکاری دی ہے ڈارچ لنگ ہیمالیان ٹوائ ٹرین سیوہ ایک بار پھر شروع کر دی گئی ہے ٹوائ ٹرین کا سنچالن کرونا گائی لائن کے انصار کیا جا رہا ہے سرکار نے ایک بار پھر سی ریوی لائسنس ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ اور پرمیٹ کا ویدتا کو بڑھا دیا ہے اب موٹر ویہیکل کے ڈاکیمنٹ اکٹس مارچ دوہزار اکیس تک بید رہیں گے ڈلی انسی آر میں پیاج اور ٹیماٹر سمیت انیس سبجیوں کے داموں میں بیتے دو دنوں میں ڈیڑھ گنا تک اجاپ ہو گیا ہے ٹیسلا اپنی کاروں کی بھارت میں جون 2021 میں ڈیلیوری شروع کر سکتی ہے اس کے لیے کمپنی جنوری سے بوکنگ شروع کر سکتی ہے دنیا میں پشلے 24 روس کے راجپتی بلادی میر پتن نے کورونا ویکسین لگوانے کا فیصلہ کیا ہے ایسٹراجینکا کے سی او نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی ویکسین کورونا وائرس کے نئے سٹرین کے خلاب بھی کاریگر ہوگی امریکی راجپتی ڈانال ٹرمپ نے کورونا وائرس رہت پیکج پر چین میں ایک حملہ وائر نے سڑک پر جو رہے لوگوں پر چاکو سے حملہ کر دیا جس میں ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی فیلحال حملہ وائر کو گربتار کر لیا کیا ہے بلوچستان میں ہوئے ایک حملے میں ساتھ پاکستانی سینکو کی موت ہو گئی پاکستانی سینہ نے اس کی جان کاری دی ہے یوروپی سنگ ویمانن سرکش اجنسی نے پاکستان انٹرناشنل ائر لائنز پر لگے پرتیبند کو تین مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے پاکستان کے پروراش پتی آسیف علی جرداری نے پی ام امران خان پر نشانہ سادھا اور کہا کہ دیش چلانا کوئی پرکٹ ٹیم چلانے کے سامان نہیں ہے انس نے سنا سے شادی کرنے پر ان کے آلوش کرنے والوں کو قرارہ جواب دیا بولے اللہ تمہارے گناہوں پر پرتا ڈالے سمونہ چکرورتی سوشل میڈیا پر سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے ان دنوں سوشل میڈیا پر سمونہ کی ایک فوٹو تیجی سے وارل ہو رہی ہے سونو سوت کے بیٹے عشان کا اسکیچ بنا کر ایک فین نے ایکٹر سے عشان سے ملوانی کی مانگ کی جس پر سونو نے کہا کہ ہم بہت جلت ملیں گے ایکٹر فرحان اکتر نے اپنے انسٹرگرام اکاؤن پر اپنے فلم توفان کے سیٹ سے فوٹو شیئر کی ہے جو سوشل میڈیا پر کافی وارل ہو رہی ہے ڈائریکٹر سنجل لیلہ بھنسالی اپکومنگ فلم گنگو بھائی کاتھیا واری میں اب خوما قریشی بھی نظر آسکتی ہیں ہما ایک آئیٹم نمبر کرتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں شوی بکتر بابر آزم کو آئی سی سی ٹی 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 رکھی نے کہا کہ آج جنگ کے ایک ذمہ دار کپتان کی طرح بلیباسی کر رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ٹاپ ہنڈرڈ خبروں میں اتنا ہی تمام خبروں کے لئے اب بنے یا حمار ساتھ